اپیسوٹ کے سٹارٹنگ میں گاو جے یو جی کو اگنور کر رہی تھی اس لیے وہ اس سے میسسٹ کرتا ہے پر وہ اس سے بلوک کر دی تھی یہ دیکھ کر وہ بہت غصے میں تھا اور وہ مجھے بلوک کسے کر شکتی ہے بول کر فون کو نیچے فیکنے والا تھا پر نہیں فیکتا ہے اگلے سن میں گاو جے اور شیچنگ کمپیڈیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے گاو جے اسے تھینکیو میری ہیلپ کرنی کے لیے تم اگر نہیں رہتے تو میں ٹائم پر کمپلیٹ کرنی ہی پاتی پر وہ کہتا ہے میں روبی ڈھونڈ لیا تھا پر میں جب یہاں پر پہنچا تو تم کمپلیٹ کر لی تھی گاو جے ہی سوچتی ہے کون میرے لیے روبی بھیجوائے تھا کہیں یو جی تو نہیں پھر وہ جا کر یو جی کا ویٹ کر رہی تھی تب ہی وہ آتا ہے پر وہاں سے جا رہا تھا اس لیے وہ اسے رکتی ہے یو جی اسے کہتا ہے تمہاری مجھ سے فرش بات کرنی کی ہیمت کیسے ہوئی ویسے بھی تم مجھے پہلے سے ہی بلوک کی ہو اور بہت گصے میں تھا گاو جے اسے پوچھتی ہے تم میرے لیے روبی بھیجوائے تھے میں یہاں پر آئی ہوں کیونکہ تم سے معافی مانگنے اور تمہیں تھانکیو کہنے کے لیے وہ اسے پوچھتا ہے کیسے کیا تم مجھ سے سادھی کروگی مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے تم مجھ سے سادھی نہیں کرسکتی تو یہاں پر کیوں آئی ہو اور میں جو روبی تمہیں دیا تھا اسے واپس کرو پر گاو جے میں نہیں کرسکتی بھولتی ہے یو جی اسے کہتا ہے ویسے بھی ہم دونوں کلوج نہیں ہیں اور مجھے وہ روبی واپس کرو گاو جے اسے سوری بھولتی ہے میری نیکلس کو بیچ دیئے ہیں اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیئے یو جی یہ سن کر تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی بول کر اسے لے کر جاتا ہے اور ڈائریکٹر سے مل کر ان سے اپنا روبی مانگتا ہے گاو جے ان سے کہتی ہے اگر آپ روبی دینا نہیں چاہتے ہیں تو روبی کا پے کر دیجئے پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے اس لئے یو جی اپنے لائر کو کال کرنے جا رہا تھا ڈائریکٹر ڈر جاتے ہیں اور روکتے ہیں ہم ایسے بھی بات کر سکتے ہیں یو جی ان سے بولتا ہے تمہیں میری روبی واپس کرنی ہوگی اور ایک ایمپورٹنٹ بات ہے گاو جے کی نام تمہارے نیوز میں ہونی چاہیے جو اس ویک پبلیس ہونے والی ہے ڈائریکٹر بس اتنا ہی پوچھتے ہیں تو وہ اسے لے کر چلا جاتا ہے گاو جے اسے تھینکیو بولتی ہے اور اسے انبلوک کرتی ہے یہ جان کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے اگلی دن گاو جے انٹرویو کے لیے گئی تھی منیجر اس کی تعریف کرتے ہیں تمہاری ڈیجائن بہت اچھی ہے تب ہی ایک ایمپلوئی آ کر ان کے کان میں کچھ بولتی ہے اس لیے اسے کہتے ہیں تمہارے لیے یہاں پر کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے گاو جے کیا ہوا ہے پوچھتی ہے پر اسے کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں وہ جب جا رہی تھی تب ہی دیکھتی ہے گاہوی کی ممی آئے تھے اور وہ یہ سب بدلہ لینے کے لیے اسے پریشان کر رہے تھے اور دونوں بحث کرنے لگتے ہیں گاہوی کی ممی کہتے ہیں تم ماں بیٹی ایکٹنگ کر رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ تمہارے پاپا تمہارے سائیڈ میں ہے بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سن میں گاو جے کے دادا جی دیکھتے ہیں ان کے گھر کا سب سمان نکال دے رہے تھے اور انہیں گھر کھالی کرنے کے لیے بولتے ہیں یہ سب دیکھ کر ان کو ہارٹ اٹک آتا ہے اور ادھر گاو جے گھر آ رہی تھی تب ہی بارس ہونے لگتی ہے اس لیے وہ ریشٹورینٹ کے باہر رہتی ہے وہاں پر یو جی بھی رہتا ہے گاو جے کے پاپا ان کی وائپ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تب ہی وہ دادا جی کو ایسے دے کر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں یہ سب تمہاری وائپ کی ہے اور ہمیں گھر سے نکال دی ہے یو جی گاو جے کے پاس جاتا ہے وہ اس سے کہتی ہے میں تمہیں لائک کرتی ہوں پر ہمارے فیملی کے وجہ سے ہم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں پھر بھی یو جی اس کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے بولتا ہے ہم دونوں جب بھی ملتے ہیں بحث کرنے لگتے ہیں مجھے ابھی بھی تمہارے لیے جینتا ہے گاو جے تمہارا اور گاہوی کی ریلیسنسپ کیا ہے پوچھتی ہے اور وہ تمہیں تمہاری ممی کی بریسلیٹ دی تھی یو جی اسے سب بتاتا ہے یہ بس مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم دونوں بس ورکنگ پارٹنر ہے تب ہی گاو جے کو کال کر کے ہسپٹل بلاتے ہیں اس کے دادا جی ہسپٹل میں ہے یو جی اسے لے کر جاتا ہے اس کے پاپا بتاتے ہیں یہ ان کے وائپ کی ہے یہ سن کر وہ بہت غصے میں تھی اور انہیں یہاں سے جانے کیلئے بولتی ہے وہ چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر یو جی آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بہت سیریس ہے اور کومہ میں ہیں تم جا کر پہلے فارم پھلپ کر دو وہ جا کر کرتی ہے پر پرش لانا بھول گئی تھی اس لیے یو جی پے کر دیتا ہے گاو جے کہ پاپا بہت غصے میں تھے اور ان کی وائپ سے بولتے ہیں تمہارے وجہ سے وہ کومہ میں ہیں بین یوی تمہارے ساتھ میں کیا کی تھی جو تم ان کے ساتھ ایسے کر رہی ہو ان کی وائپ ان سے کہتے ہیں تم ان سے ملنے کیوں جاتے ہو ہم سادی سودا ہے ہماری ایک بیٹی بھی ہے تم ہماری بیٹی کے بارے میں کیوں کچھ نہیں سوچتے ہو تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سن میں یو جی گاو جے کے لیے کھانے کے لیے لا دیا تھا پر وہ نہیں کھا رہی تھی اور وہ آپ کیا کرے گی بول کر رو رہی تھی یو جی اسے سنبھالتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اگلے سن میں گاوی سب جان جاتی ہے اس کے پاپا ہی گاو جے کے پاپا ہے اس لیے اس کی ممی سے سب بتانے کیلئے بولتی ہے تو وہ اسے سب بتاتے ہیں گاوی میں آپ کے سائیڈ میں ہوں کہتی ہے اور میں باپا سے بات کروں گی اگلے مورنگ گاو جے کے دادا جی بہت سیریس ہے یو جی اس کی ممی کو لے کر آتا ہے ڈاکٹر باہر نکلتے ہیں اور انہیں سوری بولتے ہیں انہیں ہم بچا نہیں سکتے اور ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے یہ سن کر گاو جے رونے لگتی ہے پھر سب ان سے ملنے کیلئے جاتے ہیں دادا جی اڑتے ہیں اور گاو جے اسے سوری کہتے ہیں وہ اب انہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں گاو جے ان سے بات کرتی ہے دادا جی اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ تمہارا بائی فرینڈ ہے یو جی ان سے کہتا ہے آپ چینطہ مت کیجئے میں ان کا خیال رکھوں گا دادا جی یو جی سے کہتے ہیں تم گاو جے کو مت چھوڑنا اور ان کا ڈیتھ ہو جاتا ہے اور ادھر گاو جے کے پاپا بہت ڈرنک کر رہے تھے ان کی وائپ آ کر تم اتنا ڈرنک کیوں کر رہے ہو پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں تم اب بہت خوص ہو ڈاکٹر بولے کہ وہ اب نہیں رہے اور دونوں جھگڑنے لگتے ہیں پر وہ اپنی گلتے نہیں مان رہے تھے اور مجھے فرق نہیں پڑتا ہے بولتے ہیں اگلے سن میں گاو جے کی ممی کھیل رہے تھے اور اسے کہتے ہیں چلو پاپا کو ڈھننے کے لیے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر یو جی آتا ہے اور انہیں کہتا ہے دادا جی گرینڈ ماں کے پاس چلے گئے ہیں اور ان کے لیے بریکفنسٹ لائے تھا انہیں دیتا ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں گاو جے بہت سیڈ تھی اور رو رہی تھی پھر دونوں پورانے گھر جاتے ہیں گاو جے اپنے دادا جی کے بارے میں سوچ رہی تھی یو جی بھی اسے کہتا ہے میری ممی بھی مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے میں اس بات پر رگریٹ کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے میں ان کی بات مانا میں کھایا پیا اور بڑا ہوا ان کے لیے اپنے آپ کو اپروف کیا دونوں بات کر رہے تھے تب ہی وہاں پر سیچینگ آتا ہے اور وہ گاو جے کیلئے کچھ پیسے لیا تھا اسے وہاں پر رکھ دیتا ہے یہ دیکھ کر گاو جے اسے واپس کر دیتی ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے سیچینگ کہتا ہے تم ابھی جوب لے سو تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی پر وہ اسے نہیں لیتی ہے اس لیے سیچینگ تمہیں کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا بولتا ہے اگلے سن میں گاو جے اپنے دادا جی کے بارے میں سوچ رہی تھی تب ہی وہاں پر اس کے پاپا آتے ہیں اور اسے سوری بول کر تمہاری ممی کے لیے کیا کر رکھتے ہیں پوچھتے ہیں یہ سن کر وہ گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں جب دو سال کی تھی تب مجھے آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ ہمارے لیے ایک اجنبی ہے تو یہاں سے چلے جائیے پر اس کے پاپا اسے سمجھانے کی کوسس کر رہے تھے گاو جے انہیں کہتی ہے آپ کے وجہ سے میرے دادا جی نہیں ہے میں سوچتی تھی کہ میرے پاپا بہت اچھے انسان ہے پر میں غلط سوچتی تھی آپ کی وائف ہمیں چھوٹ پہنچ جارہی ہے پر آپ کہتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیا آپ میرے دادا جی کو واپس لا سکتے ہیں میں آپ کو ابھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں چلے جائیے اس کے پاپا اس سے کہتے ہیں تم یہاں سمجھ جاؤ تم جتنا دن بھی یہاں پر رہنا چاہتی ہو رہو وہ کیپیبل نہیں ہے اس لئے کم سے کم تمہارے لئے اتنا تو کرش رکھتے ہیں اور یہی پر اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھانکیو فر واشنگ